اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں روات الیکٹرونیس چینل اور میں ہوں فادر مہن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ ہوبر کا سولر انورٹر ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ آئیبرڈ سولر انورٹر ہے یہ پمپ ورہ کے لیے ٹیو ویلڈ ورہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تیس کلو وارڈ کا یہ انورٹر ہے اور بغیر بیٹری کے یہ یوز ہوتا ہے تھری فیز یہ سپلائی اوٹ کرتا ہے اور انپورٹ پر بھی اس کو تھری فیز آپ سپلائی دے سکتے ہیں تو اس کو ہم اس کا ڈیٹا پڑھتے ہیں تو یہ اس کا مرڈل ہے ایچ ایس پی تھرٹی کے ایچ سولر پمپنگ انورٹر تیس کلو وارٹ اس کی ریٹیڈ پاور ہے اور سولر پینل انپورٹ سے جو ڈی سی وولٹیج ہیں وہ چار سو سے ساتھ سو سی وولٹ تک ہیں یعنی کہ چار سو وولٹ سے ساتھ سو سی وولٹ اس کے ساتھ آپ لگائیں گے چار سو وولٹ سے زیادہ جب ہوں گے تو یہ آن ہوگا اور ایسی جو انپورٹ پاور ہے وہ تھری ایٹی سے فور فورٹی تک ہے اور جو اوٹ پوٹ ہے وہ بھی تھری ایٹی سے فور فورٹی ہے یعنی کہ تھری فیز انورٹر ہے یہ فور فیز نہیں ہے یعنی کہ نیوٹل اس میں نہیں ہے صرف تین فیز ہے اور ایک ارتھ ہے اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ آپ جو پمپ استعمال کر سکتے ہیں وہ چالیس آرس پاور کا پمپ استعمال کر سکتے ہیں چالیس پاور کا اگر آپ انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بہت زبردست اور آئی ایوی ڈیوٹی یہ انورٹر ہے امور کمپنی کا ہے یہ اس کے اوپر یہ سامنے میں آن کر کے آپ کو چیک کرواؤں گا یہ اس کا ڈسپلی ہے یہ پاور کا ہے یہ رنگ سٹاپ ہے جب انڈیکیٹر آن ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ شو کرتا ہے کہ آن ہو گیا ہے اور ایرر اگر کوئی ہو تو یہاں پہ یہ ایرر دے گا اب اس کو دیکھتے ہیں بیک سائیڈ پر دی یہ اس کو بیک سائیڈ پر بہت زبردست اس کے اtrl سے مضبوط estatر مضید ہے آئی پہ اور اس کے ساتھ اریک سنکیا کے ساتھ اگزاسٹ کے لئے انورٹر ہے پھرپ یہ، ایر پر رچ سنکیا کے ساتھ اگزسٹ کرنیک goto ہے اگر زیادہ گرم ہو جائے تو یہ اس کی اٹس کی ایٹ اگزسٹ کرتا ہے ۔ کافی بزنی ہے یہ دیکھتے ہم بیک سائیڈ پر یہ اس کا کنیکشن ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ یہاں پر آپ اس کے تین سرنگ ہیں سولر کی بنا سکتے ہیں یہ پوزیٹیو و نیگیٹیو و پوزیٹیو و نیگیٹیو یعنی کہ آپ جو سولر کی کنیکشن کریں گے سولر یا بیس پینل یا جترے بھی پینل آپ لگانا چاہ رہے اس کی تین سٹنگیں یہاں پر آپ اللہ لگا سکتے ہیں پہلے جو بیس پینل یا پچیس پینل اگر لگا رہے ہیں تو وہ سیریز میں کر کے یہاں پہ آکے وہ پیرلال لگا دے تین سٹنگیں بھی لگا سکتے ہیں دو بھی لگا سکتے ہیں اور ایک پہ بھی یہاں نہ ہو جائے گا یہ اس کا جو یہ جو چیز ہے یہاں سے یہ انپوٹ آگر سپلائی لگانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ایک ارتھ ہے اور تین فیز ہے یہ اس کی انپوٹ ہے ایسی انپوٹ لکھا ہوا ہے اور یہاں سے اوٹپوٹ لے سکتے ہیں یہ اس کا اوٹپوٹ ہے اوٹپوٹ اس کے کنیکٹر ہے یہاں پہ لگتے ہیں اور یہ جو دو چیزیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ آپ لگا کے اس سنسر بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ ویل کے اندر جو پانی کی گہرائی ہے وہ یہاں سے یہ میر کر سکتا ہے کہ اس میں کتنا پانی مطلب ہے اور اگر پانی کم ہو گیا تو یہ اس کو جو پمپ ہے وہ اس کو بند کروا سکتا ہے یہ جو ٹینک ہے آگے یعنی کہ اوٹ کر کے جس جگہ پہ آپ لگا رہے ہیں جس مقصد کے لیے وہاں پہ یہ اس کی وائر لگ سکتی ہے وہاں پہ بھی یہ انڈکیشن بتائے گا کہ اگر وہ وہاں پہ پانی کم ہو گیا تو یہ آٹومیٹک طریقے سے آن ہو جائے گا اور اس جگہ سے یہ جس جگہ پہ لگے گی یعنی کہ بور کے اندر جو وائر لگے گی یہ بتائے گا کہ اس کے اندر اگر پانی کم ہو گیا تو پمپ کو یہ آف کروا دے گا یہ اس کا آن آف سوچ ہے اور یہاں پہ یہ اس کی کمپیٹر وائر اس کے ساتھ لگ سکتی ہے آر ایس ٹو تھرٹی ٹو اور یہ اس کے آپ کو بہلے بے نے بتایا تھے کہ تین اگزاسٹ فین ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ وائر اس کے ساتھ ہی آتی ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹر آتے ہیں اس کے ساتھ یہ وائر لگا کے آپ آگے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ لگتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ کافی لوڈ ہوتا ہے تو یہ لوز نہیں ہونے چاہیے یہ انپوٹ اور اوٹپوٹ دونوں کا علاق علاق ہوتا ہے یہ ایس ٹو تھری فیز ہوتی ہے اس کی یہ اس کی ارث وائر ہے اور یہ ریڈ یالو بلو تھری فیز اس کے کنیکشن ہوں گے یہ بھی اس کی جو ہے وہ ارث ایک وائر ہے اور تین جو ہے وہ فیز ہوگے اس کے ساتھ میں آپ آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے پینل اس کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں اور یہ کنیکشن اس کا کس طریقے سے کیا جائے گا یہ آن گھر کے آپ کو چیک کرواؤں گا اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ پچھتر پینل استعمال کر سکتے ہیں یعنی پچیس پچیس کی سٹنگ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تیس کلو وارڈ کا اس کے ساتھ آپ سسٹم لگا سکتے ہیں تیس کلو وارڈ کے سولر پینل آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور جیس کلو وارڈ کا سچارا موٹر اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں ơnہ چھتر پینل اکم مطلب اس طریقے سے گا لگہ سکتے ہیں کہ پچیس پچیس کے 3profit فیزوں گنم بنا سکتے ہیں سٹنگ بھی گنم بvagار سکتے ہیں اور البیس بیس پینل بھی اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں یعنی دیکھتے ہیں یا سارٹ پینل بھی آپ اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اس کے اس کے ساتھ مکسیمم یہ یارپار سولر نیا آپ ہے استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست چیز ہے ٹیوویل کے لیے یہ چالیس آرس پاور کا جب بڑا سولر ٹیوویل ہے اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے اور آئیوی ڈیوٹی ہے یہ وی ایف ڈی سے بہت ہی زبردست چیز ہے کیونکہ اس کا گرم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوتا اس کے ساتھ آٹومیٹک سسٹم بھی ہے سارا اور کافی اچھی چیز ہے یہ تو اس کے بارے میں مزید میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آنکار کیس اس کو چیک کرواتا ہوں گوگل پہ آپ اس کا مادل نمبر ایچ ایس پی ایچ تھرٹی کے ایچ لکھ کے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس کا مکمل ڈیٹا سامنے آ جائے گا تھرٹی کلو وارڈ فورٹی ایچ پی اس کے ساتھ آپ پر انسٹال کر سکتے ہیں مختلف اس کا مکمل ڈیٹا یہاں پہ شو ہو جائے گا اس کی ایفیشنسی جو ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ہے یہ اس کا سارا ڈیٹا لکھا ہوا ہے مکمل معلومات آپ کو یہاں سے گوگل سے مل جائے گی اور اس کی جو پروٹیکشن سسٹم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ کیا کیا پروٹیکشن سسٹم ہے سافٹ سٹارٹ ڈی سی انپوٹ انٹی ریورس پروٹیکشن اے سی انپوٹ اوٹپوٹ فیز لاس اے سی اوٹپوٹ شارڈ سرکٹ اوٹپوٹ ان بیلنس ڈرائی پمپ وارٹر اوور فلو ٹینک سولر لو پاور اوور لوڈ اے سی اوٹپوٹ اوور کرنٹ یہ ساری اس کے ساتھ پروٹیکشن سسٹم ہیں کسی بھی قسم کا پرابلہ ہوا تو یہ ٹپنگ کر جائے گا میکسیمم اس کے ساتھ جو وہلٹیج ہے وہ نو سو وولڈ تک دے سکتے ہیں 1000یں وہ 400 وولڈ تک تک لیں یعنی کہ 25 پینل 20 سے 25 پینل آپ کو مینمم 20 اور 200 ہے میکسیمم جو وہ آور پر اس میں پینل لگانے پڑھیں گے ایک سٹرینگ کے ساتھ انہوں ڈرائی بھی لگا سکتے ہیں اٹھاری بھی 400 وولڈ ہو جائیں گے انپوٹ جو اس کی کرنٹ ہے وہ سیمٹی تھری ایمپیر کرنٹ ہے جو آؤور پورٹ کرنٹ ہے وہ نائیٹی تھری ایمپیر کرنٹ ہے یہ اس کا مکمل ڈیٹا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا ٹونٹی ایٹ کیجی اس کا ویٹ ہے فورٹی ایچ پی کی موٹر اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اب اس کو ہم آن کر کے چیک کرتے ہیں تو یہ ملٹی میٹر کی مدد سے ہم پہلے سولر کے وولٹیج چیک کرتے ہیں یہ بیس پینل اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ سات سو چالیس وولٹ آ رہے ہیں چونکہ یہ میٹر جو ہے وہ چیزو وولٹ تک میکسیم ملٹی میٹر بتاتا ہے اس وجہ سے یہ ورلوڈ ہو جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اگدم سے ورلوڈ ہو جائے گا چونکہ یہ چھ سو وولٹ سے زیادہ وولٹ آ رہے ہیں سولر کے اس طریقے سے تو یہ جو وائر ہیں یہ دو یہ سولر سے آ رہی ہیں یہ والی اس میں ٹین ایم ایم کی وائرز یوز کی ہوئی ہے یہ ٹیسٹنگ کے لیے ابھی فیلالہ ہم اس کو چیک کرنے کے لیے یہ سٹنگ لگا رہے ہیں ایک سٹنگ یہاں پہ اس کی یہ پوزٹیوز لگ جائے گی میل فی میل اس کے بنے ہوئے ہیں انویٹر کے اوپر بہت ہی آسانی کے ساتھ کنیکشن لگ جاتے ہیں اور یہ نیگیٹیو لگ گئی ہے اب ملٹی میٹر کی مدد سے اس کے جو ایسی آٹپوٹ وولٹیج ہیں وہ ہم چیک کرتے ہیں یہ اس کے اگزاس ٹاؤن ہو جاتے ہیں اور یہ جو پاور آل بٹن اس کو مان کرتے ہیں تو یہ ایل ای ڈیس کی بلو آن ہو جاتی ہے اب اس کے جو ایسی آٹپوٹ وولٹیج ہیں وہ چیک کرتے ہیں اس میں تھری فیز اور جو فور ہے وہ جو چوتھی وائر ہے اس میں کنیکٹر لگا ہوا ہے وہ ارث والا ہے ارثنگ آپ اس کو اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اس کا کنیکشن بھی دیا ہوا ہے یہ دو فیز کے درمیان آپ وولٹیج دے سکتے ہیں چار سو تین وولٹیج کے آٹپوٹ ہو رہے ہیں اور فیز اور آرث کے درمیان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو چالیس وولٹ آٹکار رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو سرے دو فیز ہیں اس پہ بھی چار سو تین وولٹیج آٹکار ہے یہ اب اس کا جو ڈسپلی ہے وہ آن کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تبارہ سے ڈسپلی اس کے سامنے یہ تین لڈی ہے انڈکیٹر ہیں پاور رن سٹاپ اور ایرر کے یہ آن ورکنگ ہے مطلب یہ ہے کہ یہ آن ہو گیا ورکنگ کنڈیشن میں ہے اس کا چار نفعہ جو ہے وہ سفر ملائیں گے تو پاسفارڈ اس کا اپن ہو جائے گا اس طریقے سے آن ورکنگ آگے یہ ٹائم دوریشن بھی آپ اس پر دے سکتے ہیں مطلب اتنے ٹائم کے بعد یہ آف ہو جائے یا آن ہو جائے مختلف اس میں پیرامیٹرز ہیں بہت ہی زبردست چیز ہے یہ بڑے ٹو ویل کے لیے بہت ہی کرامت چیز ہے آن ورکنگ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مختلف اس کی سٹنگ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا